آج کی ویڈیو ان ماں اور بہنوں کے لیے ہے جن کے خوان جو ہیں جن کے شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں آ کر جھگڑا کرتے ہیں ان سے گالی گلوچ کرتے ہیں باہر کہیں جھگڑا ہو گیا اس کا گھر پر نکالتے ہیں بچوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی بات پر گھر پر گھر پر نکالتے ہیں اور کئی دفعہ کام اچھی طرح سے نہیں ٹلایا دکان کے اندر گاہک نہیں آیا تو اس کا گصہ جو ہے گھر میں آ کر پھر نکالتے ہیں یا گھر میں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں اس پر ایسے گالی گلوچ ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی آسان وظیفہ بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے جس سے ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا بس آپ کو یہ کچھ دن پڑھنا ہے 21 دن لگتار پڑھنا ہے اور بلکل چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ یہ کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا جس عورت کا شوہر اس طرح کے کام کرتا ہو یا پھر کسی کا بھائی اس طرح کے کام کرتا ہو کسی بھی لیڈیز کا تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر روز ایک تو سب سے پہلے کی نماز کی پابلدی کرنی ہے آپ کو پانچ ٹائم کی نماز اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ یا سبورو پڑھنا ہے اس سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد پھر گیارہ سو مرتبہ یا سبورو زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگی گا اور یا سبورو گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں اس طرح سے دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر اس طرح سے فیر لینا ہے آپ نے اکیس دن لگاتار کرنا ہے اور انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر ان کا دل نرم پڑ جائے گا تو اگر آپ کو بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے پوری پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اسے کوئی بھی وظیفہ ہو یا کچھ اور ہو پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اسے پڑھ کے انشاءاللہ اپنی پریشانی ختم کر سکتے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں اور یہ عمل بھی کریں انشاءاللہ آپ کی پرولم ٹھیک ہو جائے گی یا آپ کے شوہر کا یا آپ کے بھائی کا یا کسی ماں نے اپنے بچے کے لیے پڑھنا ہے اور وہ بچہ مطلب زیادہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو ان سب کے جو ہے دل جو ہے نرم پڑ جائیں گے آپ لگاتارے سے پڑھیں اور دعا کریں اسلام علیکم